موسیقی ویلکم ٹو ٹرائب اینڈ کاسٹ سیریز آج ہم آپ سے کلہوڑا قبیلے کی ہسٹری شیئر کریں گے کلہوڑا کو کلہوڑو بھی کہتے ہیں کلہوڑا سکہ بند جٹ نسل کا ایک بڑا اور طاقتور ترین قبیلہ ہے نسلی طور پہ کلہوڑا سورج بن سی جٹ قبیلہ ہے اس قبیلے کی جڑیں ہزاروں سالہ پیچھے تلاش کی جا سکتی ہیں یہ سندھ دیش کا بہت قدیم قبیلہ ہے ایڈی مکلیگن اور ایچے روز اپنی کتاب دہ گلاوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹس میں کلہوڑا یا سرائے کے زمن میں لکھتے ہیں کہ بلاصل ایک جٹ قبیلہ ہے لیکن دودائی لٹ یعنی لٹ والے بھی کہلاتے ہیں اس قبیلے نے سندھ میں ایک سلطنت قائم کی اور ڈیرہ غازی خان میں ان کے نمائندے اب بھی موجود ہیں ان کے اباؤ اجداد ایک مشہور استاد سید محمد جون پوری کو ماننے والے درویش تھے ان میں سے ایک درویش ہرموس نے سندھ کے ابڑا جاتوں کی ایک بیٹی سے شادی کی اور جہیز میں ایک جاگیر پائی ہرموس کے بیٹے یاپو نے شیخ نصیر اور اس کے بیٹے شیخ محمد دین نے بلائی سندھ کے ابڑا علاقے پر اپنی دنیاوی اور روحانی حاکمیت قائم کی شیخ دین محمد کے بھائی یار محمد نے مغلوں کے ساتھ ناتا توڑ کر تھٹھا کی سوستان سرکار پر قبضہ کر لیا اس کی اولاد میں سے نور محمد نے داؤد پوتروں کو لکھی کی زمینداری سے باہر نکال دیا سترہ سو چھتیس سے سترہ سو سینتیس میں لٹی خان خند یار نے تھٹھا کا صوبہ وصول کیا لیکن دو یا تین سال بعد ہی نادر شاہ نے اسے دو تہائی علاقے سے مرہوم کر دیا تاہم نادر شاہ کی وفات کے بعد خند یار نے سارے سندھ پر حاکمیت قائم کی لیکن یہ حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی سترہ سو باون میں نور محمد کلہوڑا کا بیٹا محمد مراد اس کی جگہ آیا مگر پانچ سال بعد تالپور بلوچ نے اسے معزول کر کے اس کے بھائی میاں غلام شاہ کو حکومت دے دی اس کے بھائی اتار خان نے سندھ واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا غلام شاہ سترہ سو اکتر میں حیدر آباد کلہ تعمیر کروانے کے کام کی نگرانی کرتے ہوئے مر گیا اس نے پندرہ سال ہنگامہ خیز حکومت کی سترہ سو اٹھاون میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سندھ میں فیکٹری لگانے کی اجازت دی تھی لیکن اس کے بیٹے اور جان نشین سرفراز خان نے سترہ سو پچھتر میں یہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا اس نے ایک سال قبل تالپوروں کے سربراہ بہرام خان اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا نتیجہ تن سترہ سو چھاسی میں اسے معذول ہونا پڑا سرائے یا سیرائے کا نام دیرہ غازی خان کی جامپور تحصیل میں حاجی پور کے مشہور کلہوڑا خاندان نے اختیار کیا ہے یہ تھی وہ ساری جانکاری جو ہمیں ایڈی مکلیگن اور ایچے روز کی کتاب سے ملی اس کے علاوہ انیس سو گیارہ کی برطانوی مردم شماری کے مطابق بہاول پور میں کلہوڑا جاتوں کی تعداد ایک ہزار اکتیس تھی کلہوڑا ڈینسٹی کے بادشاہوں کے ناموں میں یار محمد کلہوڑا سترہ سو سے سترہ سو بیس تک رہے نور محمد کلہوڑو سترہ سو بیس سے سترہ سو چھپن تک رہے محمد مراد یاب کلہوڑو سترہ سو چھپن سے سترہ سو اٹھاون تک رہے غلام شاہ کلہوڑو سترہ سو اٹھاون سترہ سو بہتر تک رہے سرفراز کلہوڑو سترہ سو بہتر سے سترہ سو پچھتر تک رہے عبد النبی کلہوڑو سترہ سو پچھتر سے سترہ سو پچاسی تک رہے عبادی کے لحاظ سے کلہوڑا قبیلہ پاکستان میں پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر بختونخواہ میں آباد ہے جبکہ ایران ایراک اور بلوچستان میں بھی یہ قبیلہ آباد ہے یہ تھی کلہوڑو قبیلے کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی